ہائی فرنڈز میرا نام ہے عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں گیم انٹرینٹس یوٹوپ چینل شروع کرنے سے پہلے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں دوستو مارکٹ میں گیم خریدنے تو آپ سب بھی لوگ جاتے ہی ہوں گے اور وہاں جا کر گیم خریدنے سے پہلے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ گیم میرے کمپیوٹر میں چلے گا یا نہیں چلے گا کیونکہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے بعد اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ایک اچھا اور مہنگا گرافک کارٹ خرید سکے ہیں تو یہ ویڈیو خاص میں نے انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے کیونکہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہوتا ہے دوستو اور گیم خریدنے کے بعد اس کے نا چلنے کی ٹینشن الگ وہ بھی ویسے برباد جائیں گے تو اس لیے دوستو اسی پروبلم سے بچنے کے لیے میں نے آج کے ویڈیو بنائی ہے تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو till the end تو دوستو گیم خریدنے سے پہلے ہمیں کہتے پتا چلے گا کی کونسا گیم ہمارے کمپیوٹر میں چلے گا اور کونسا نہیں چلے گا تو یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر میں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اپنے ویب براؤزر میں سپوز کرو کہ آپ کو گیم خریدنا ہے call of duty تو آپ یہ جاننے چاہتے ہیں کہ call of duty آپ کے کمپیوٹر میں چلے گا تو آپ کے کیا کرنا ہے گوگل پہ لکھئے call of duty call of duty world war 2 تو اس کے آگے لکھئے یہ دھیان دینے والی چیز ہے اس کے آگے لکھئے game debate game debate اس پر سے اوپر جو آئے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو دوستے سائٹ کھل جائے گی game debate اس سائٹ کا نام ہے جس بھی گیم کا آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے چلے گا ہے نہیں چلے گا اس کا نام لکھئے اور اس کا کی game debate لکھئے گوگل پہ سرچ کر لیجئے تو آپ کو اسی game کے لیے game debate مل جائے گا اب اس سائٹ پہ کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پر آگیا ہے call of duty world war 2 یہاں پر ایک button دیکھا جی رہا ہے test my pc اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کر دی آپ کو یہاں پوچھا دیگا یہاں پر آپ کو کیا رہنا ہے processor پر کلک کیجئے آپ کے computer کا جو processor ہے intel ہوگا یا amd ہوگا میں آپ کو اپنے pc پہ experiment کر کے دیکھاتا ہوں میں اپنا pc میں select کروں گا میرا پروسیسر ہے amd اور میرے پاس جو grafics card ہیں وہ ہیں envidia کا amd میں میرے پاس اپ ایکس ہے اور جو model number ہے وہ ہے six three zero zero تو میں نے اپنا processor select کر لیا اور model number اور grafics card کا میرا 700 series کا ہے اور پورا نام ہے میرے grafics card کا geforce gtx 750 ti zotec 2gb version یہ والا میرا grafics card ہے تو میں نے اپنی دونے چیز select کر لی پروسیڈ پہ کلک کیجئے پروسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ ram آنے گا تو آپ کی جتنے بھی کمپیوٹر کی ram ہے وہ کلک کر دیجئے جیسے میرے کمپیوٹر کی ram ہے 8gb تو میں 8gb پر ہی رہنے دوں گا آکے بٹن دبائیے check specs یہ بٹن دبائنے کے بعد دیکھئے result آئے گا اس میں آپ کو بچھے لگے کہ پروسیسر کو ریٹنگ ملی ہے 8 اور میرا grafics card کو ریٹنگ ملی ہے 6 اور ram کو ریٹنگ ملی ہے 6 جس میں overall میرا کمپیوٹر فیل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کمپیوٹر پر یہ game نہیں چلے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو experiment کر کے دکھاتا ہوں grand theft auto 5 یعنی GTA 5 کا اب مجھے کیا لگنا پڑے گا GTA 5 game ticket اوکے اب سب سے اوپر جو لنکھ ہے اس پر کلک کریں گے دیکھیں یہ آگئے ہیں test my pc network اگر یہ button کام نہیں کرتا ہے تو آپ scroll کر کے نیچے جاتے ہیں یہاں ہی پچھاتا ہے processor select کرتا ہوں اپنا جو پہلے کیا تھا تھوڑا نیٹس پرو ہے ٹھیک 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 میں اپنا processor select کر لیا اور اور اپنا graphic card دیکھیں دوستو اس بار کے result rating بھائی ہے لیکن میرے computer specific option اور result green green کا مطلب ہے کہ میرے computer game چل پائے گا medium اور high اس کا مطلب ہے میرا computer game کے لئے بہت اچھا ہے ہوگے فرنڈس اب تک آپ کو سمجھنا چکا ہوگا کہ آپ کو کیا رہنا ہے so فرنڈس میں آپ کو لاشٹ میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری first face cam ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی good bye